جان دوستو کیسے ہ вам سب I am a ex-service man and I am a lawyer friends being a retired army person come lawyer I am happy to assist you in a legal matter therefore you can approach me for a legal advice اور اس کے لیے آپ مجھے mail drop کر سکتے ہیں جا پھر whatsapp بھی کر سکتے ہیں اب میں بات کروں گا آج کے ویڈیو سیگمنٹ کی جس میں میں آپ کے لیے لے کر آئے ہوں ایک آورنیس بھرا پتر دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو defense سے related جتنے بھی cases ہیں ان کے اپڈیٹس کے بارے میں بتانے والا ہوں جیسے کی دہلی ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں ہمارے کئی کیس کئی سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں اور ان کے بارے میں کیا لیٹسٹ ان کا اپ ڈیٹ ہے ان سب ہی اپ ڈیٹ کے بارے میں میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا یہ ہمارے چار کیسز ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہیں جن کو آپ سب کو جاننا چاہیے ان کے بارے میں کیا آج کیستی دی ان کی کیا ہے پہلا کیس آپ جانتے ہیں اورزنل وارو پی دوسرا کیس ایکوال ایم ایس پی ایکوال ملیٹی سروس پہ تیسرا کیس پر امپورٹنٹ کیس ہیں جن کو آپ سب کو جاننا چاہیے ان کے بارے میں کیا آج کیستی دی ان کی کیا ہے پہلا کیس آپ جانتے ہیں اورزنل وارو پی دوسرا کیس ایکوال ایم ایس پی ایکوال ملیٹی سروس پہ تیسرا کیس پریجنرس آف وار نائنٹین سیونٹی ون چوتھا کیس کینٹین سٹو دیپارٹمنٹ انوملیج یہ ہمارے کیسز ہیں آج ان کا میں باری باری آپ کو جو ہے اپ ڈیٹ بتانے والا ہوں تو شروع کرتے ہیں پہلا اپ ڈیٹ ہے او آ آ رو پی that is the important کیس او آ رو پی کیس سپریم کورٹ آف انڈیا میں بچارہ دین ہے اور انہاں کو بتانا چاہوں گا کہ اس کیس کا فائنل ڈیسیزن اب آج ایوننگ تک می بھی کی ہو جائے ایسی امید ہے یہ کیس کس کس کے بیچ ہے یہ آپ ایک بار دیکھ لیجئے یہ کیس ہے انڈیا ایک سرویس مین مومنٹ ان آل انڈیا فیڈریشن آف ملٹری ویٹرنس آرگنائزیشن ریپرزنٹیٹ ورسز یونین آف انڈیا دپارٹمنٹ آف ایک سرویس مین ویل فیر مینسٹری آف ڈیفینس سیکرٹری کے بیچ میں یہ کیس لڑا جا رہا ہے اس کیس کا سٹیٹس ہاں دیکھیں گے تو یہاں پائیں گے یہ ابھی تک پینڈنگ دکھا رہا ہے لیکن اس کے لیے ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے جسے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے سبھی کو that is a very important thing پینڈنگ موسن ہیئرنگ top of the list for the admission list on date 2021-2022 top of the board یہ یہاں پر سب سے top میں ہے آج کی ڈیٹ میں یعنی کہ اس کی ہیئرنگ آج ہنڈر پرسنٹ ہونی ہونی ہے اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فائنل موشن میں ہے فائنل ڈیسیجن آج اس پہ آہی جائے گا اور سب ہی پینڈنرز کو بہت بڑی نیوز گوڈ نیوز ملے گی نیچٹ کیس ہے ایکویل ملٹری سروس پے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے جوان جیچیو صاحب ایک سمان ملٹری پے سروس کی پے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 2018 سے کرتے آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دلی ہائی کوٹ میں یہ کیس چل رہا ہے اور یہ کیس جو ہے 2018 کا ہے یہ کیس وائس آف ایکس آروشمن سوچائٹی ایڈ 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 آرز ورسز یونین آف انڈیا ایڈ 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 آر کے بیچ میں ہے اور اس کیس کی جو ہیرنگ ہے وہ ساتھ جنوری کو لاسٹ ہیرنگ تھی جس دن کی اس کی ہیرنگ ہو ہی نہیں پائی میں آپ کو بتاؤں بٹ اب اس کی ہیئرنگ چوبیس جنوری چوبیس فروری کو اگین ہونی ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ کیس بھی فائنل ہو جائے گا تو سارے جتنے بھی پینشنرز ہیں اور سرونگ سولجرز ہیں سب کو اس کا بینیفٹ ملے گا نیکسٹ جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہے پریجنرز آف وار پریجنرز آف وار کی ادھی ہم بات کریں دوستوں تو پریجنرز آف وار یہ وہ ید بندی ہیں یہ وہ ید کے قیدی ہیں بیچارے جن کے بارے میں کسی گورنمنٹ نے آج تک سوچا ہی نہیں یہ ید بندی انیس سو کتر ہماری سینہ کے چون فوجی ہیں جو لڑائی کے دوران دسمن کے ہاتھ آگئے تھے اور وہ آج بھی پاکستان کی جیل میں نرک کی جندگی جی رہے ہیں بٹ آج تک کسی بھی گورنمنٹ نے ان کے بارے میں نہیں سوچا ہے کہ ان کو کس طرح سے وہاں سے ریاہ کیا جائے ایسا نہیں ہے کہ پرویجنس نہیں ہے پرویجنس ہوتے ہیں یہ جو بندی ہیں ان کے کچھ نیام ہوتے ہیں ان کو نیاموں کا انصار چھوڑا جاتا ہے تو یہ جو بندے ہیں پریجن این میٹ ان کی رہائی یعنی پریجن پریجنر ریلیز کے لیے جسے جسویر کور ورسیز یونین آف انڈیا کے بیچ لڑا جا رہا ہے اس کیس میں جو ہے ہماری گورنمنٹ کو اچھے قدم سٹھانے چاہیے تاکہ ہمارے جو پریجنر ہیں ان کی رہائی ہو سکے اس کے لیے میں آپ کو دھنواد کرنا چاہوں گا سپریم کورٹ آف انڈیا کا جنہوں نے کیس کو ایکسپٹ کیا ہے اور کیس چالو ہو چکا ہے میرے دوستوں یہ بہت بڑیا قدم ہے ہمارے ان فوجی بھائیوں کے لیے جو بیچارے 1971 میں یودھ لڑے تھے اور کہ نہیں کارانوں سے آج نرک کی جندگی پاکستان کی جیلوں میں جی رہے ہیں نیکسٹ جو اپڈیٹ ہے وہ ہے کینٹین سٹوڈ ڈپارٹمنٹ کا جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں سکرین پہ یہ کینٹین سٹوڈ ڈپارٹمنٹ کا ہے یہ کیس وائس آف ایکسروسمن سسائیٹی ریسٹرڈ آوارس ورسز منسٹری آف اوڈ ڈیفنس کے بیچ لڑا جا رہا ہے 2018 سے یہ کیس لڑا جا رہا ہے ریٹ پیٹیشن سیبل ہے اس کی جو ہیرنگ ڈیٹ ہے وہ گیارہ ساتھ دوہزار بائس کو ہے سوری گیارہ دو دوہزار بائس کو ہے اور اس میں جو اس کا جو معاملہ ہے یہ جو کیس ہے وہ پورا کا پورا کیس کینٹین سٹوڈ ڈپارٹمنٹ سے جڑی بھی سنگتیوں سمجھ دیتا ہے جیسا کہ آپ کی پرچیزنگ پر لیمیٹیشن کا ہونا کار پرچیزنگ میں کار کی انجن کی کیپیسٹی کے اوپر لیمیٹیشن آفشار جیشو جوان کو ایک سمان کرنے کے لیے اس کیس کی ہیرنگ چل رہی ہے اور یہ فائنال اس کا بھی ساید گیارہ فروری دوہزار بائس کو اس کا فائنال ہو جائے گا تو آپ لوگوں کے لیے یہ ایک بڑیا خبر ہوگی ڈیفنس کیسز میں اور بھی بہت سارے کیسز ہیں جن کے لیے آج بھی سولڈرز اور پینسنرز جسٹس اور سولوشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں وارو پی دوہزار چودہ ریویزن انڈر سی جی ڈی ڈی کمیٹی کنس کنسڈیشن ہے جو ہر پانس سال میں ہوتا ہے اٹھار مینے کا ڈی ایریر جو ابھی تک نہیں ملا ہے ملنا چاہیے it is an entitlement not a gift by the government ڈی ای فور جنویر دوہزار بائس ابھی تک انہاؤنس نہیں کیا گیا ہے بیسک پینسن ریویزن نوٹ ڈن سنس ٹوہزار ٹھوٹین دوہزار چودہ سے بیسک پینسن میں کسی پرکار کا کوئی انہینس نہیں کیا گیا ہے پہ 2016 پینسنر کی پینسن کا بھی ریویزن اب تک نہیں کیا گیا ہے یہ بھی ہونا چاہیے پی ٹوہزار ٹھوٹین سکس حوالدار رینگ سے ریٹیڈ آب سولجرز کے لیے 99 سوالدار رینگ کے بینیفٹس دینے کی بات کی گئی تو اس کا کوئی افیشیل لیٹر ابھی تک ملا نہیں ہے اور بھی بہت سارے ملینس ہیں سی اے کلیمنگ آن لائن پینسنر کی بات کروں ریٹیر جو پینسنر ہیں بیچارے جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو سی اے ملتا ہے ان کا آن لائن سی اے کلیم ہوتا ہے تو پورا اکڈمک ختم ہونے پر تو سی اے کلیم ہوتا ہے اس کے بعد ایک سال اور ڈیڑھ سال دو سال لگ جاتے ہیں پر ان کا سی اے کلیم ہو کے آتا ہی نہیں ہے بہت بڑی بھی سنگتی ہے ڈسیبلٹی پینسن میں بھی سنگتی ہے انوالیڈیٹ آؤٹ ریجروسٹ میں بھی سنگتی ہے ریجروسٹ پینسن کے معاملوں میں بہت سارے بھی سنگتی ہیں کروشل بیہویر ہے ایک سروسمن اور سولڈرز کے ساتھ ڈیپارٹمنٹوں میں کیا جاتا ہے چیلنج آن جوب کے بارے میں بات کروں تو آرم فوج کے بندوں کو جو سیٹیفکیٹ سے سنگیے جاتے ہیں جوب ریلیٹیڈ ریجویشن سیٹیفکیٹ ہو یا کوئی ٹیکنیکل سیٹیفکیٹ ہو ان کے اوپر کوششن مارک لگا دیے جاتے ہیں جب وہ اپلائی کرتے ہیں اور پھر ان کو کو کوٹ کے سمجھانا پڑتا ہے جہاں پوری جندگی ان کی سمیدہا پر نوکری کرتے نکل جاتی ہے پر فائنل لیجیزن نہیں آ پاتے ہیں اس طرح کی بہت ساری بھی سنگتیاں ہیں ان سب کے لیے کرمچاری سنگٹنوں کو اور ویٹن سنگٹنوں کو ایک دم الارٹ رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے مددوں کو ٹیم ٹو ٹیم لیٹیگیشنز فائل کرتے رہے ہیں کوٹ میں اور کوٹ کے کنسٹیڈیشن میں جائیں کیونکہ گورنمنٹ یادی کسی چیز کا سولیشن نہیں دیتی ہے تو نیا تنتر اس کے لیے اپلوبد ہے ہمیں نیا تنتر پر بشواس کرنا چاہئے that's all for on this video جہن